موسیقی ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصف شرمیلہ اور اس وقت ہم موجود ہیں آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی میں جہاں پہ پندھرمی عالمی اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ سندھ نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ایک بڑی کانفرنس ہوتی ہے عدب کے حوالے سے اردو عدب کے حوالے سے اس میں مختلف سیشن ہوتے ہیں اور یہاں پہ مختلف سیشنز میں مختلف ہمارے ملک کے لیجنٹ جو عدب سے تعلق رکھتے ہیں وہ شخصیات اس میں شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ ملک سے باہر جو لوگ ہیں عدب کے حوالے سے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو ایک اچھا موقع ملتا ہے کہ جن کو کالم جن کے وہ پڑھتے ہیں جن کی شاعری وہ سنتے ہیں اور جن کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں ان شخصیات سے یہاں ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے من پسند دیدہ عدبی شخصیات سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان سے اظہار خیال بھی کرتے ہیں ارڈس کونسل آف پاکستان کی یہ پندھرمی عالمی اردو کانفرنس ہے جس کا سہرہ محمد احمد شاہ صاحب کے سر جاتا ہے انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے اس میں کیا کیا سیشن ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ سیشن ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ان شخصیات سے بھی ملوائیں گے جو کہ عدب سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں اور ہمارے ملک کی وہ شخصیات جو اس میں پاٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور یہاں پاکستان آئے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی ملاقات کرائیں گے اور پاکستان کے جو ہمارے بڑے عدیب شاعر اسکولرز ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے اور کچھ نئے شورا جو اس وقت کام کر رہے ہیں اور باڑی اچھی شاعری کے حوالے سے یا عدب کے حوالے سے کام کریں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے کچھ چھوٹی چھوٹی سی ان سے بھی باتیں کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام دیکھتے رہیے گا آپ کے من پسند لوگ آپ جن کے کالم پڑھتے ہیں یا جن کے آپ مختلف مضامون پڑھتے ہیں یا جن کے آپ شاعری کو پسند کرتے ہیں وہ شخصیات آج ہم آپ سے ان کو ملوانے والے ہیں یہاں جو ہر سال ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہوتا ہے عدبی میلہ ہوتا ہے عالمی اردو کانفرنس جس میں دنیا بھر سے عدیب شہرہ اور دیگر فنون لطیفہ سے وابستہ افراد یہاں آتے ہیں اپنا فن پیش کرتے ہیں تحقیقی مقالے پیش کرتے ہیں اور بہت سارے ابحاث میں زیر بحث لاتے ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو نو عموز ہیں جو نیانے والے ہیں ان کو بھی یا جو ایک عام فرد ہے ایک عام آدمی ہے جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے لفظ سے جڑا ہوا ہے کتاب سے جڑنا چاہتا ہے تو یہاں آپ دیکھیں کتابوں کے سٹالز بھی ہیں مختلف سیشنز بھی ہو رہے ہیں اور ایک دن میں ایک وقت میں دو دو تین تین سیشنز ہو رہے ہیں اور اس ساری چیز کا کریڈٹ جاتا ہے احمد شاہ صاحب کو یہ وہی آرٹس کمسل ہے کیونکہ آپ نوجوان شاعر ہیں اور نوجوانوں میں بڑے پسند کیے جا رہے ہیں تو آپ کا تعلق بھی کراچی سے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سا لوگوں کو شکایت ہے کہ کراچی کے شورا کو مواقع نہیں ملتے ہیں یہاں پہ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کراچی کے شورا کو مواقع ملتے ہیں بہت ساری اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی مشاعرے میں تو آپ سب کو ایڈجیسٹ نہیں کر سکتے مدو نہیں کر سکتے پھر آپ نے اپنے شہر کی نمائندگی بھی کرنی ہے دیگر صوبوں کی بھی نمائندگی کرنی ہے وہاں سے بھی لوگوں کو بلانا ہے تو ہر دفعہ کوشش تو کی جاتی ہے کچھ لوگ نئے شامل کیے جاتے ہیں تو عام طور پر یہ شکوا جو ہے وہ عموماً نوجوانوں کو ہوتا ہے لیکن اس کا اوور کم ہو رہا ہے نوجوان شامل ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے یہ جو کل رات مشاعرہ ہوا ہے اس میں بہت سارے نوجوان بھی شامل تھے اور جو آج رات مشاعرہ ہو رہا ہے اس میں بھی نوجوان شامل ہیں تو آہستہ آہستہ مواقع ملتا ہے یہ بات آپ کے صحیح ہے شب نازش صاحب کے مواقع تو آ رہے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند دن کا یہ مشاعرہ ہے یعنی کہ دو مشاعرے اس میں ہوتے ہیں اس میں کراچی کو بھی نمائندگی ملتی ہے اور پورے پاکستان سے ان کو بھی نمائندگی ملتی ہے اور جو مندوبین ملک سے باہر سے جو آتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ نمائندگی ملتی ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نوجوان یعنی کہ جو ہمارے پاکستان کے شورہ ہیں ان کو بھی مواقع یہاں پہ مل رہے ہیں لیکن تھوڑا وقفے وقفے سے آئیے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پاکستان میں یہ نہیں ساری دنیا میں پاکستان کی اور سندھ کی اور کراچی کی ترجمانی ہو رہی ہے اور جو سافٹ امیج ہے پاکستان کا وہ جا رہا ہے کہ ہم اپنی تہذیب کی اور اپنی عدبی میراز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کریڈٹ رحمشاہ کو جاتا ہے کہ مسلسل محنت انتھک محنت کے بعد اس قدر کامیاب کانفرنس ہوئی ہے میں نے دنیا میں کہیں بھی چار دن کی کسی ایک زبان کے اطراف اور پاکستان کی تمام زبانوں کا کہ عدیب اور شورہ یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اجتماع مقالمے کی روایت کو آگے بڑھاتا ہے باچیت کو اور ساری ایک دوسرے سے مل جول ایک دوسرے کی خیالات سے استفادہ اور نئی نسل کے لوگ بچے بچیاں اس قدر بڑی تعداد میں ہیں جس سے امید بنتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت آگے جائے گا اچھا عدب کے حوالے سے خاص کریں کہ اردو عدب کے حوالے سے ہمارے نوجوان کو کم آگاہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے اس کو مزید فروغ مل رہا ہے کیونکہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اور کچھ قراردادیں بھی پیش کی جاتی ہیں تو کیا اس کو بھی منظور کیا جاتا ہے اس پہ کچھ عمل درامت ہوتا ہے سر دیکھئے قراردادیں جو ہیں وہ پیش ہوتی رہتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی توجہات ہیں وہ مسائل کی طرف مفضور کرائی جا سکے تعلیمی نظام ہمارا بہت کبزور ہے بدلتا رہتا ہے پالسیاں بدلتی رہتی ہیں اور مضبط تخلیقی سوچ اور تعمیری انداز اگر اختیار کیا جائے تو نوجوانوں میں عدب کی اور زبان کی اور تاریخ کی محبت پیدا کی جا سکتی ہے اور اچھا معاشرہ مضبط معاشرہ تیار کیا جا سکتا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ عدب کے ذریعے ہم اچھے معاشرے کو تخلیق کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارے نوجوانوں میں ایک شعور بھی بیدار ہوگا اور مزید ملک کا امن کا ایک پیغام محبت کا ایک پیغام بھی اس کو پروان چڑھے گا آئیے مزید آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ملک کے ایک ایسی شخصیت ایک ایسی لیجنڈ شخصیت کے قریب بیٹھا ہوا ہوں یعنی کہ ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں عدب کے ساتھ کیونکہ یہ عدب کا وہ میمار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہماری پاکستان کی ثقافت ہماری تہذیب اور ہمارا عدب دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے تو میں خوش نصیب انسان ہوں کہ میں ان سے بات کروں اور یہ پہلی بار نہیں جب بھی عالمی اردو کانفرنس ہوئی ہے ہمیشہ شفیق ایک باپ کی طرح ایک اچھے استاد کی طرح میری رہنمائی بھی کی ہے انہوں نے امجد اسلام امجد صاحب امجد بھائی آج عالمی اردو کانفرنس ہے پندرمی عالمی اردو کانفرنس اور آپ کا آنا اور اس کے بعد اتنے طویل عرصے ایک کانفرنس کا ہونا تو آپ کیسا کہیں گے اس کے حوالے سے ہمیشہ دیکھیں یہ اتنا اچھا کام ہے کہ اگر ان زمانے میں تین چار دن کے لیے کہیں آنا جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ کام اتنا اچھا کر رہے ہیں یہاں کراچی آرڈ کونسل والے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حصہ نہ لینا زیادتی کی بات ہے کہ اب آج کل جب ہمارے بچے جو ہیں نئی نسل جو ہیں وہ کوئی لیٹریچر سے بھی تھوڑا سے دور ہو رہے ہیں سوشل جو ہیں سائسنیز ان سے بھی دور ہو رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی کوشش جو ان کو لیٹریچر سے قریب لائے اپنی ویلیو سے قریب لائے اس کو ضرور اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس میں شامل ہونا چاہیے وہی میں کر رہا ہوں اچھا اس سے ہمارے عدب کو تو فروغ ملی رہا ہے لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش اور مزید آپ سے کریں گے کہ عدب کو تو فروغ ملتا ہے لیکن نوجوانوں میں اس کا رجحان کچھ کم نظر آتا ہے تو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے بہتر نوجوانوں میں اس کی کمی کی وجہ اصل میں کچھ اور ہے آپ کے جو کریکلمز ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں بچوں کو پرائمری جواد میں بھی آپ اپنی قومی یا اپنی دوسری زبانوں میں ان سے بات بھی نہیں کرتے ان کو پڑھاتے بھی نہیں ہیں تو جب یہ بچے اپنی زبانوں سے واقع نہیں ہوں گے تو یہ آگے چل کر کس طرح سے عدب کے اچھے کاری یا آڈینس بنیں گے تو اصل یہ خرابی نوجوان نسل کی نہیں ہے ان کو پڑھانے والوں کی ہے اور ان کے لیے کریکلم مرتب کرنے والوں کی ہے کہ جو ان کو اپنی زبان سے بھی دور رکھتے ہیں اپنے کلچر سے بھی دور رکھتے ہیں تو یہ لوگ ان کو قریب رائیں گے تو میرا خیال ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ یقیناً عدب کی طرف واپس آئے گی جی امجد اسلام امجد صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کہ جب ہم اپنے کلچر سے کڑی آئیں گے اپنے عدب سے کڑی آئیں گے تو وہ قوموں پہ بڑا اثر پڑتا اس قوم کو روال آتا ہے جو اپنی ثقافت اپنی تہذیب اور اپنے عدب کو بھول جائے سر آپ کے بہت سے پرستار ہیں آپ کے بہت کروڑوں چاہنے والے دنیا بھر سے وہ یہاں آتے ہیں آپ کو ان سے مل کے کیسا لگتا ہے جی ظاہر ہے اچھا ہے یہ دیکھیں کس کو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی میرے خیال میں وہ جھوٹ بولتا ہے ہر آدمی کو اچھی لگتی ہے لیکن اگر اس تعریف کے پیچھے آپ کا کام بھی ہو تو پھر وہ جینون ہوتی ہے اور اس کا اچھا لگنا اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی ایسی تعریف ہو جس کے پیچھے آپ کا عمل نہ ہو تو اس تعریف سے بچنا چاہیے لیکن ایسی تعریف جو معاشرے کو کوئی فائدہ دے رہی ہو وہ اگر ملے تو اس کے لئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ امجد بھائی آپ کا اور ناظرین یہ ہیں ہمارے وہ جو کہ جن کے ایک ایک لفظ میں ایک راز پہنشیدہ ہوتا اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہماری بہت سے چیزیں درست ہو جائیں گے مزید آگے ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے ناظرین جب ہم اپنے پاکستان نیشنل ٹیلیویجن کے حوالے سے بات کریں یا ڈواموں کے حوالے سے بات کریں تو ایک نام سر فہرست نظر آتا ہے جسے ہم کبھی بھلا نہیں سکتے سید ازغر ددیم صاحب کا تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم سر عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا گئے کیونکہ کئی عالمی اردو کانفرنس میں آپ کی شمولیت رہی اور آپ نے دیکھا ہے اور آج یہ پندھرنی عالمی اردو کانفرنس ہے یعنی کہ پندھرہ سال پندھرہ سال میں ایک بچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اور یہ عالمی اردو کانفرنس کا جوش آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس لوگ پہ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہر سال جب یہ کانفرنس ہوتی ہے تو لوگ انتظار کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں کئی موضوعات پہ بات ہوتی ہے اور لوگوں کا تشنگی رہتی ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے وہ عدیبوں سے ملیں ان کی باتیں سنیں تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے یہاں اور بڑی خوشی کی بات ہے میں آ رہا ہوں ہر سال ہی تقریباً تو مجھے محسوس ہو رہا ہے یہاں لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور عدب اور فنون لطیفہ کے بارے میں وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا ایک رول ہے ایک کردار ہے اور وہ کردار بہت اچھا ہے احمد شاہ کی بڑی کوشش ہے کہ وہ اس کو اور زیادہ آگے لے کے جائیں تو اس لیے ہم 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 ان کے ساتھ ہیں جی اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بلکہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب پاکستان ٹیلی ویجن تھا تو ٹیلی ویجن کی پہلی میرزبان خاتون ہوا کرتی تھی اس کے بعد بے شمار ٹیلی ویجن کے ٹاک شو کیے ٹاک پرگرامز کیے اور بہت ہی نمائیہ کام کیا اور خاص کر کے عدب کے حوالے سے بے پناہ کام ہے اور آج بھی اور اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں تو سیاست میں بھی ایک نمائیہ نام ہے اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہتاب اکبر راشدی صاحبہ آپہ عالمی ارجو کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ ہر سال آپ کی شرکت ہوتی ہے اور ویسے بھی آپ عام دنوں میں بھی سال کے تین سو پیسٹھ دن ہوتے ہیں عدب کے لیے آپ کام کرتی ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی آرٹس کاؤنسل کو یہ آپ ان کی تعریف کیجئے کہ یہ پندروہ سال ہے کہ مستقل ایک عالمی ارجو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پوری دنیا سے عدیب شورا اور انٹیلیکچولز اور دانشور یہاں آتے ہیں کراچی حدراباد پورے ملک سے اور ان کی سب کی نمائندگی ہوتی ہے تو ایک طرح سے ایک بڑھاوا ملتا ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہ لوگ سامنے آتے ہیں گروسی سے ملتے ہیں آمنے سامنے دیکھتے ہیں نوجوان ہمارے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی وہ نام سنتے تھے صرف یا صرف کتابیں پڑھتے رہے ہیں تو ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے ان کو سننے کا موقع ملتا ہے ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ کون سا عدب تخلیق ہو رہا ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کتابوں پہ بات ہوتی ہے معاشرے کو درپیش مسائل پہ بات ہوتی ہے تو یہ اتنا ایک اچھا موقع مل جاتا ہے سال میں ایک دفعہ کہ سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہت ہی شاندار یہ موقع ہے کانفرنسز ہوتی ہیں اور دوسروں کا نکتہ نظر سننے کا موقع ملتا ہے اچھا اس کا سہرہ آپ کس کو بانے گی یہ تو آرٹس کونسل ہے احمد شاہ صاحب ہے یہ تو آپ کہیں گی لیکن نوجوانوں کے حوالے سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب نوجوانوں کی تعداد بھی اس طرف آ رہی ہے عدب کے پاس بسا وہ قریب آنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں سے لائبریریز ختم ہو گئیں ہمارے یہاں سے تعلیم کے حوالے سے وہ بات نہیں ہے اور یہ ہماری حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس طرف راغب کریں لائبریریز بنائیں اور وہاں پہ نوجوان جائیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں تو آپ کیا کہیں گی اس کے حوالے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ حکومت کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا حکومت اگر یہ سوچ لے کہ اس کی ترجیحات میں کیا چیز آتی ہے کیا اس کی ترجیحات میں تعلیم ہے کیا اس کی ترجیحات میں نوجوان ہیں کیا ان کے لیے ان کو فکر ہے کہ نوجوان جب گریجوئٹ ہو جائے پوسٹ گریجوئٹ ہو جائے یا نہ ہو تو کیون سا دھندہ اختیار کرے تو کیا اس کو کوئی مالی آپ آسانی دیں گے اس کی مدد کریں گے یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ لوگوں کے لیے راستے کھولتے ہیں وہ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں وہ ان کو مواقع فراہم کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو بھی نشستیں ہوں محفلیں ہوں وہ آ کے بات سنیں تو نوجوان اگر اس طرف آ رہے ہیں تو یہ بھی میرے خیال میں جو انتظامیہ ہے آرٹس کاؤنسل کی اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے سب کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں کسی کو منع نہیں ہے چاہے میوزک پروگرام ہو چاہے کانفرنسز ہو چاہے عدوی پروگرام ہو عدوی نشست ہو وہ سب کے لیے کھولی ہیں اس میں زبان کی پابندی نہیں ہے اس میں کسی صوبے کی پابندی نہیں ہے ہر آدمی آ سکتا ہے نوجوان خاص طور پر تو میرا خیال ہے کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے ان کو تعریف کرنی چاہیے اور حکومتوں کو تیہ کرنا چاہیے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں نوجوان اور تعلیم ترجیح ہے کہ نہیں ہے مجھائید بھائی عالمی اردو کانفرنس کو آپ کی زاویے میں دیکھیں گے اور یہ پندھرویں عالمی اردو کانفرنس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کراچی کا عام طور پر ایک رخ دکھایا جاتا ہے سٹریٹ کرائم ہوئے یا یہاں پر جو ہے وہ نالے ندیاں بارشوں کا پانی یعنی ایک کراچی کا تاریخ اعلود اشہ دکھایا جاتا ہے لیکن کیا کراچی لیٹری فیسٹیبل یعنی کل ایف ہو ابھی عدب فیسٹیبل ہوا وہ ہو اور پھر یہ جو آرٹ کانسل کا ہو آپ دیکھیں کہ کس جوگ در جوگ یہاں لوگ شرکت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان کو ساتھ ساتھ پورے ملک کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو کہ کس طرح پاکستان میں لوگ عدب شائری پھونون لطیفہ اور اسے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام بلوچی سندھی پشٹو تمام لینگویجز کو بھی اہمیت دیتے ہیں تو اس کے ذریعے ایک بڑا اچھا پیغام ساری دنیا کو جاتا ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس طرف توجہ دے رہی ہے تعلیم کی طرف پاس کر کے عدب کی طرف اور اس کا جو ہمارے یہاں کھوٹا ہے وہ بہت کم ہے ایڈوکیشنز کے حوالے سے کیونکہ آپ ایزے اینکر ہیں اور ایزا تذیر نگار وہ تو چھوڑ دیئے کہ کراچی میں سندھ میں چار کورو بچے سکول نہیں جاتے لیکن جیسے آٹ کونسیل سے ادارے ہیں میرے خیال ہے کہ ان کو کروڑوں میں گرانڈ ملتی ہے پریس کلپ کوئی گرانڈ ملتی ہے تو اس حد تک ضرور یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کا نہیں پتا بڑے پیمانے پر یہاں پر جو ہے وہ انویسمنٹ کر رہی ہے اور میرے خیال ہے یہ خوش آئند ہے آٹ کونسیل آج ایک بدلی ہوئی آٹ کونسیل ہے اس کا سبب یہی ہے شایر شیخ صاحب عالمی عدو کانفرنس پندھرمی عالمی عدو کانفرنس اور آپ کی شمولیت یہاں پہ تو آپ کو کیسا لگا یہاں آکے کیسا محسوس ہوئے میں بہت شکریہ کرتا ہوں آسکر شمیل صاحب کو جو کہ ماہ ناز ورلڈ کے اور ہمارے ملک کے انکر ہیں الحمدللہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ویڈنس ٹیویز میں جو ٹائم دیا ماشاءاللہ الحمدللہ احمد شاہ مسعود قابل مبارباد ہیں کہ پندھرمی عالمی عردو کانفرنس یہاں پندھرمکت ہو رہی ہے اور جس کے پوری دنیا سے لوگ یہاں ہیں اور جس میں عردو بھی ہے انگلیش بھی ہے اور دوسرا ہے کہ ثقافتی بھی ہے اور مختلف جو ہے اردو کے بارے میں جو یہاں معلومات ہیں ایکسیبشن ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جتنے بھی آنے والے لوگیں مبارک بات ہیں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کوئی ایک دفعہ آ کے آرس کونسل میں ضرور یہ دیکھیں اس میں بڑی معلومات ہے اور بڑے اچھے لوگوں سے بڑے نقاط سے بڑے اردو عدب کے لوگوں سے صحافیوں سے اور بڑے بڑے کلوہ نگار اور پاکستان کے حیروں سے ملقات ہوگی آپ کی اچھے تاہر شیخ صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو ہر زلے کے حساب سے یا ہر ٹاؤن کے حساب سے ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ نہیں آسکتے یا جو لوگ بیمار ہیں یا جو لوگ ایسا کنوینس اتنی دور کا نہیں اٹھا سکتے نوجوان ہیں ظاہر ہے کہ وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے تو یہ اگر ٹاؤنز کی سطح پہ یا زلو کی سطح پہ بھی اگر ایسی عالمی اردو کانفرنس ہو اور یہ اہم لوگ جو ہمارے ملک کا بہت بڑا اساس ہے وہاں آئیں تو کیسا محسوس ہوگا یہ تو بڑی اچھی تزویز ہے آپ کی بھی اور اس لیے کہ یہ کراچی ہے اور بڑا شہر ہے اور اس میں کورا لوگ بستے ہیں اگر یہی کانفرنس ہیں زون وائد ہو جائیں ڈی ایم سی وائد ہو جائیں یا ڈیسٹک وائد ہو جائیں تو اس سے لوگ بڑا اسطحان حاصل کریں اور اردو کے بارے میں بتا ہوگا کہ اردو قومی زبان بھی ہے اور انٹرنیشنل زبان بھی ہے اور الحمدللہ اردو کے بہت بڑے بڑے شائر نقاط لوگ گزرے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوگا علاقے کے جو لوگ ہیں ڈیسٹک کے لوگ ہیں ان کو بھی اسطحان حاصل ہوگا اور وہ بھی اپنے اردو کے جو مصنف ہیں ان سے بھی ملاقات کر سکیں گے اور اردو کتابیں جو ہیں ان کا بھی متعلق کر سکیں گے اب ہم بات کریں گے کچھ نوجوانوں سے کہ ان کا کیا رجحان ہے اور وہ کیا کہتے ہیں عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر اور اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے کیونکہ بیسکل ہم لوگ کو اردو کے بارے میں اتنی نالیج نہیں ہوتی لیکن یہاں آنے کے بعد محفلو کو ایسی چیزوں کو اٹین کرنے کے بعد آپ کو اپنی کلچر کے بارے میں نالیج ہوتی ہے کلچر کے بارے میں آپ کو پتہ لگتے ہیں آپ کی ویلیوز کا پتہ چلتا ہے تو یہ آگے بھی ہونی چاہیے بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی تو خیر ہم لوگ آئے ہیں جس بارٹ کتابوں سے اور شائری سے بہت زیادہ لگا ہوئے اس لئے یہاں پر آئے ہیں ہمیں سکول کے اندر ایسا ایکسپوزر دیا جاتا ہے حالکہ دینا چاہیے اور ہمیں جو سکول کے اندر پڑھائی چاہتی ہیں ایک سر چیز ہیں چلے کہ وہاں پہ مسنگ ہوتی ہیں چلے کہ ہاں پہ ہم ایکسپوزر جن سے ملتا ہے رجحان تو ملا جلائے کچھ اگر سٹوڈنٹس نہیں پڑھنا چاہتے تو کچھ اتنے شوق سے پڑھنا چاہتے کہ ہم فوراں کہتے ہیں کہ نہیں ناومید اقبال اپنے کشتے ویرہ سے تو ہم ناومید نہیں ہیں اپنے آنے والے کل سے کیونکہ میرے جو سٹوڈنٹس ہیں تو یہ تمانیت ہوتی ہے کہ ابھی اردو باقی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ زندہ رہ گی اور اس میں بہت حد تک اس کانفرنس کا بھی کام ہے آج میں نے جب اسیس کے بارے میں پڑھا کہ عالمی اردو کانفرنس جو کہ کراچی میں منقض ہو رہی ہے تو مجھے بڑا اسیس سے متاثر ہوا کہ انگلیش جو کہ اب ہماری آپ کے زمان اس کا عروج پھیلتا جا رہا ہے ہمارے بچے نوجوان انگلیش کی طرف بہت زیادہ توجہ حاصل کر رہے ہیں کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ انگلیش ہی ان کی ترقی کا راز ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے ہمیں اپنی ثقافت سے اپنی زبان سے جوڑے رہنا جائے کیونکہ ہماری ثقافت ہی ہے جو ہمیں آگے لے جا سکتی ہے ہمیں ترقی کی گامزن کر سکتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اردو لیٹریچرل تو پرو موڈ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے تو میرانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے ثقافت کے بارے میں اپنے ورثے کے بارے میں اپنی زبان کے بارے میں اس کو ایکسپلور کیا جائے کیونکہ جدہی سے زیادہ ایکسپلور ہم کر سکیں گے وہ ہمارے لئے اتنا ہی مفید ہوگا جی ناظرین چار روزہ عالمی اردو کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچی اور آپ نے پوری کاروائی یا ہمارے چینل وینرس سے آپ نے دیکھی اور ان لیجنڈ لوگوں سے بھی آپ نے ملاقات کی ان کی گفتگو بھی سنی ان کا کہنا صرف ایک ہی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز سے اس طرح کی تقریبات سے اس طرح کے فیسٹیول سے ہمارے ملک کا جو کلچر ہے وہ فروغ پاتا ہے اور ہمارے ملک کا ایک اچھا ایک سوفٹ ایمیج دنیا کے سامنے آتا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ